بچھڑے وے ساتھیوں سے مجھے کوئی ملا دے کہ ہسپین کی دوسری شادی کیونکہ ایک دو لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ ویسے تو کامیاب نہیں ہو پا رہی ہیں تو چلیں آپ اپنے ہسپین کی دوسری شادی کروا دیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گی تو یہ دیکھیں یہ مزاق کی بات نہیں ہے جن لوگوں پر گزرتی ہے جن لوگوں کی ساتھ ہو چکا ہے ان کو زیادہ اندازہ ہوگا ان عورتوں کو زیادہ اندازہ ہے کہ ان کا گھر کتنا ڈسٹرب ہوتا ہے اور اسلام نے کس طرح سے اس بات کی پرمیشن دی ہوئی ہے یہ سب کو پتا ہے سب مسلمانوں کو پتا ہے بہت ساری عورتیں برداشت کر جاتی ہیں اور پاکستانی عورتیں اور انڈین عورتیں ان میں تو ویسے ہی برداشت بہت زیادہ ہے یہ بہت ساری سسرال کی باتیں اور ہسپین کی بھی اس طرح کی باتیں برداشت کر جاتی ہیں تو ہے تو صحیح اس طرح کا ہوتا ہے لیکن کس صورت میں شادی جائز ہے وہ بہت سارے لوگوں کو شاید نہ پتا ہو لیکن ایزہ مسلم ہمیں پتا ہے کہ کس صورت میں دوسری شادی کرنا جائز ہے دیکھیں اس ٹاپک کو لے کر اتنی ساری ویڈیوز آ رہی ہیں اب ستارہ یاسی نے ایک بات کر لی تو اس کے بعد تو پھر بھرماری لگ گئی اسے اتنا کوپی کیا لوگوں نے کہ حقیقت میں بھی اب اس طرح کی ویڈیوز اور آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں جیسے کہ کل میں نے ویڈیو دیکھی ایک بہن کہہ رہی تھی کہ ہسپنٹ جو ہیں وہ دوسری شادی کر رہے ہیں اور وہ ایک تو ویڈیو میں وہ رو رہی تھی اور دوسری ویڈیو میں وہ ہسپنٹ کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی یار اس طرح کے ہسپنٹس کہاں پہ ہوتے ہیں کہاں پہ پائے جاتے ہیں جو کہ اتنی شرافت کے ساتھ اتنا اچھے طریقے سے وہ لوگ جب دوسری شادی کی بات آتی کسی بھی طرح کی عورت ہو کتنی ہی اس میں برداشت ہو لیکن لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ٹینشن کے بعد جا کر ان کی دوسری شادی ہوتی ہے لیکن یہاں پر بہت ہی یعنی کی وہ کیا کہتے ہیں بہمی رضا مندی سے وہ بات ہو رہی تھی اور وہ افسوس بھی بہت زیادہ کر رہی تھی نہ کریں یار ایک دو باتوں میں تو آپ کاپی کر لیتے ہیں تو فیشن میں کپڑوں میں یہ تو ٹھیک ہے لیکن ہسپنٹ کی دوسری شادی یہ بہت بڑی بات ہے ابھی تو آپ کو ویوز مل جائیں گے میرے خیال میں یہ جو ہسپنٹس ہوتے ہیں یہ بھی لالچ میں آگئے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ یوٹیوب پر آ جائے گی اور وہاں پر ویوز زیادہ ملیں گے اور پیسہ بھی آئے گا ظاہر ہے ویوز زیادہ ملیں گے تو پیسہ بھی آئے گا اور اس کے بعد پھر ہمارے تو میری تو لائف آسان ہو جائے گی وہ تو مجھ سے پیسے بھی نہیں مانگے گی اس کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی اس طرح کرتے کرتے اتنے سارے بس کر دیں نہ کریں یہ بہت خطرناک ہے اس کو نہ بڑھائیں اسی باتوں کو بلکل نہ بڑھائیں اس سوالی سے یہ ہے میری سکول کی پکچر یہ دیکھیں میں نے یونیفارم کی شرٹ بھی پہنے بھی ہے اور تھری ڈریس پہنا ہے اس میں اس کو پہن کے میری بہن نے کیا تھا ویلکم ڈانس وہ ہم سے جونئر کلاس میں تھی اور یہ گھڑا جو ہے اس میں پھول تھے تو مینا بزار تھا دن میں اور رات میں فنکشن تھا تو دن میں یہ مینا بزار میں میں نے یہ اس طرح بلوچی اور سندھی کپڑوں کا اسٹال لگایا تھا اور بس بہت اچھا ٹائم تھا آپ تو پتہ نہیں کیا فنکشنز میں ہوتا ہے سکولز میں کیا ہوتا ہے یہ تھری ڈریس بہت مشکلوں سے میرے اببو نے منگوایا تھا خیل سے تو یہ ہے میری سکول لائف کی اور یہ بھی سکول لائف کی یہ دیکھیں اب یہ میری کلاس فیلوز ہیں اور مجھے میرے شہر سے کوئی دیکھ رہا ہے تو میرے ان بچھڑے وے ساتھیوں سے مجھے کوئی ملا دے ان سے میرا کانٹیکٹ کروا دے تو میں بتاتی ہوں کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہندو اور مسلمان ساتھ میں رہتے ہیں کئی مرتبہ بتا چکی ہیں تو یہاں پر میری ایک فرین ہے یہ مینہ کماری ہے یہ سیتہ ہے یہ دیوی کماری ہے اور یہ ناہید ہے یہ رکھشندہ ہے یہ پرمیشوری ہے اسے ہم پمی کہتے تھے بہت ہی فیشنیبل سی ہماری فرینڈ تھی بہت خوبصورت بہت اچھی لگتی تھی اور یہ ہیں زہدہ بہت انٹیلیجنٹ اور ہماری مانیٹر کلاس کی بہت زیادہ یہ آئی تھی پنجاب سے تو آپ کو پتا ہے پنجاب کی کس طرح کی پڑھائی ہوتی بہت اچھی ہوتی تو وہاں کی تھی تو میرے بچھڑوں سے کوئی ملا دے کوئی صحیح ہے کسی کو اگر پتا ہے ان کے بارے میں تو ضرور میرا کانٹیکٹ کروایا اور یہ ہم تینوں سسٹرز ہیں ہمارے ایک ڈاکٹر انکل ہوا کرتے تھے ان کے گھر بہت ہی ڈیسنٹ سا ان کا بہت ہی اچھا سا ساف ستھرا گھر تھا اور ہم لوگ جاتے تھے ان کے پاس کبھی بھی کسی کو بخار وغیرہ ہو جاتا تھا تو جاتے تھے ورنہ ان کی بیٹیاں تھے ان سے ملنے کے لیے بھی جاتے تھے وہ بھی آتی تھی ان کی ما شاء اللہ بیٹیاں ہی بیٹیاں تھی تو بہت رونک ہوتی تھی ان کے گھر جاتے تھے اور یہ ہے میری ٹیچنگ لائف کی اور یہ جو کشنز ہے یہ پکچر میں کیوں دکھا رہی ہوں اس میں جو کشنز ہے یہ میں نے خود بنائے اور بہت محنت سے میں نے بنائے تھے اور یہ والی پکچر جو ہے یہ میں جب ٹیچنگ کرتی تھی ایک پرائیوٹ سکول میں تب کیے اور یہ دیکھیں ہیل میں نے کتنی ہائی ہیل میں پہنتی تھی اور چوڑیوں کی شوکین تھی اور اب تو ہمارے بچے کہتے ہیں ماما آپ کو کیا پتا حالانکہ ان کے کپڑے بھی میں ہی ڈیزائن کرتی ہوں لیکن کبھی کبار بچے کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا ماما کیا چل رہا ہے حالانکہ میں کرتی ہوں سب کچھ پھر بھی یہ پرائیوٹ سکول میں میں نے جاب کی تھی تب کی ہے اور یہ ہے میری انگیجمنٹ کی تو میری ساس میرے لئے بہت پیارا سا سوپ لے کر آئی تھی ابھی تک اسی طرح سے پڑھا وایا اور بہت اچھا کلر کہ ایک پکچر کو چھپانے کے لئے کتنے سارے لگانے پڑے اور یہاں پر یہ میری امی ہے اور ایک ہمارے میرے بھائی کی فرینڈ کی امی تو وہ آئی نہیں تھی تو ان کے ساتھ یہ بھی انگیجمنٹ کی ہے اور یہ میری کزن ہے جب بھی آپ پرانی تصویریں دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان تصویروں میں جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں تو یہ ہماری کزن اب اس دنیا میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ انتا فرمائے اور یہ ہماری بھابی ہیں ما شاء اللہ سے خوش مزاج بھابی ہیں یہ ہماری یہ کراجی میں ہی رہتی ہیں اور یہ میری سسٹرز دونوں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے بال بھی نظر آ رہے تھے اب میں نے کہا ان کے ہسپنڈز کو کوئی اعتراض نہ ہو جائے تو بہت سہادہ ایموجیز میں نے ان کے اوپر لگا لی ہیں لیکن ان کا ڈریس دیکھیں آپ بنارسی کی انہوں نے شرز پہنی تھی اور لہنگے تھے اور رسم کر رہی تھی میرے ساتھ بیٹھی بھی میں نے گونگڑ نکالا ہے کیونکہ مجھے میک اپ کرنا پڑتا تو اس وجہ سے میں نے خود ہی گونگڑ نکال لیا تھا بس اس کے بعد یہ ٹرینڈ چل پڑا تھا اچھے یہاں پہ رسم کر رہی ہے میری چھوٹی سسٹر اس نے ان کی ڈریسنگ بہت اچھی لگ رہی تھی تک اور یہ بھی بھابی ہیں وہ کراچی والی بھابی ہماری اور اس میں ہے یہ میری سسٹرز ہیں اور یہ لوگ مہندی لے کر آ رہے ہیں تب کی ہے اور یہاں پر ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور یہ پکچر میں آپ لوگوں سے تب پوری شیئر کروں گی جب میں اپنا فیس ریویل کروں گی اگر ہو سکے گا تو کبھی اور آج کی کوئی بات میری بری لگی ہو تو اس کے لئے معافی چاہتی ہوں اور دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ